اسلام علیکم بھرز ویلکم بیک آج کا ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس کا ٹوپک ہے سیٹ ملٹیپل ٹارگٹ فار ڈیلائٹ سیول تھریڈی اور سیٹ لیمٹ بیٹوین آف سیٹ اینڈ سرفس ٹارگٹ تو یہاں پہ آپ کو دو پیکچرز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ورکنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ان کی سلوپ ہے اور یہاں سے پھر ان کا کٹ سلوپ ہے اوکے یہ جو شولڈر سلوپ ہے شولڈر سلوپ کے بعد انہوں نے جو لنکہ لگایا ہے ٹھیک ہے اس میں ان کو دو کنڈیشن ریکوائیڈ ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ہوریزنٹل ٹارگٹ ہے اور ایک ان کے پاس سرفس ٹارگٹ ہے تو کنڈیشن یہ ریکوائیڈ ہے کہ اگر پہلے جو ہے آف سیٹ ٹارگٹ ہو تو یہ یہاں پہ سٹاپ کرے اور اگر سرفس ٹارگٹ ہو پہلے آئے اور آف سیٹ ٹارگٹ بعد میں آئے ٹھیک ہے تو پھر یہ سرفس پہ جو ہے یہ بریک ہو جائے یہ ٹارگٹ تک ہوریزنٹل ٹارگٹ تک یہ لنک جو ہے وہ اکسٹینڈ نہ ہو تو کویسٹن بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ اور اس کو کر کے بھی دیکھتے ہیں یہاں رائٹ سائیڈ کی پچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو سالٹ کیا ہے کہ یہاں سے جیسے ہی یہ لنک آگے بڑھا ہے تو اس کو پہلے سرفس ملی ہے ہوریزنٹل ٹارگٹ کی بھی جائے تو اس نے اس کو یہاں پہ ٹارگٹ کر لیا ہے اور ہوریزنٹل ٹارگٹ تک یہ نہیں لیا ہے یہی ریکوائیرمنٹ آیا ہے اس ویڈیو میں تو کویسٹن بھی دیکھتے ہیں ہم کہ کیسے کویسٹن انہوں نے کیا ہے اور پھر اس کا سلوشن بھی دیکھتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا سلام علیکم صاحب 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 یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی اسمبلی بنائی ہے اور صاحب مجھے پرابلم ہے اس لنک کی یہ میں نے لنک لگا ہے اس کو میں دو ٹارگٹ دیرے چاہ رہا ہوں اوفسیٹ ٹارگٹ بھی اور سرفرس ٹارگٹ بھی اوفسیٹ ٹارگٹ دوں گا اگر اوفسیٹ ٹارگٹ سے پہلے اس سرفرس کا ٹارگٹ مری جائے تو اس سے چاہیے سرفرس کا ٹارگٹ پہ رکھ جائے میرے اوفسیٹ ٹارگٹ تک نہ آ جائے جیسا کہ یہ لنک اس جیلو جو آپ کو نشان آ رہا ہے اس سے آگے جیلو ہیس سے آگے ساتھ جائے گا اور یہ میری جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی یہ میرا اوفسیٹ ٹارگٹ ہے ابھی کراس ایکشن کی کیا سوتے آ رہا ہے یہ دیکھیں سر ابھی سر یہ دیکھیں کراس ایکشن میں کراس ایکشن کے اندر سر میں نے اسے یہ دیا تھا اوفسیٹ ٹارگٹ یعنی کہ یہ والی لائن دی تھی اس نے بالکل میرے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کی ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اس کو یہ سرفرس کا ٹارگٹ مل گیا تھا یہ والا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سر یہ دیکھیں یہ والا اس کو سرفرس کا ٹارگٹ مل گیا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ میرے پاس پورا کوریڈو اور داس کلومیٹر کی لائنیمنٹ ہے میں چاہتا ہوں جان میں اس کو اپلائی کروں تو اگر اسے سرفرس نہ ملے تو پھر یہ جائے میرے ٹارگٹ تاک اگر سرفرس راستے میں اسے مل جائے تو یہ سرفرس تاک رکی جائے میرے اس میرے اوفسیٹ ٹارگٹ کو نہ پکڑے یعنی کہ میرے اس ٹارگٹ کو نہ پکڑے اسے سرفرس کہیں جہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو جہاں پہ اسے چاہیے کہ یہ رک ج ہے دوسرا سار یہ دیکھیں یہ اس نے میرا ٹارگٹ سار صحیح پکڑا ہے اسے میرا ٹارگٹ پکڑ لیا ہے کیونکہ اسے سرفرس کہیں اوپر ہے کہیں انٹرسیکٹ نہیں کر رہا یہ میرا ٹارگٹ بلکہ ٹھیک ہے اگر یہ سرفرس اس کو ایسے ایسے مل جاتی نا تو میں چاہتا ہوتا کہ یہ میری یعنی کہ مجھے ایسے چاہیے کہ یہ یہاں پہ رک جائے میرے اس آگے ٹارگٹ تک نہ جائے کیونکہ اس کے آگے سار میں نے کچھ اور طرح کا ورک کرنا ہے اور اگر یہ میرے فرض کر پاس آہ یہ دیکھیں سر یہ میں نے خود سے ایسے آہ زیوم کر لیا کہ میری سرفرس ایسے نہیں ایسے جا رہی ہے جبکہ سرفرس ایسے جا رہی ہے تو میں چاہتا تھا کہ یہ اسے میں نے یہ آف سیٹ ٹارگٹ دیا ہے یہاں تک جو کہ میری یہ والی لائن ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ رک جائے اگر اگر سرفرس اس طرح کی ہو تو اگر سرفرس اسے نہ ملے راستے میں تو پھر یہ میری آف سیٹ ٹارگٹ تک جائے question آپ نے دیکھ لیا ہے کہ question کیا ہے اور ابھی ہم اس کا solution دیکھیں گے کہ ہم اس کو solve کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ drawing میں یہ ایک assembly دی ہوئی ہے جس سے یہ corridor build کیا گیا ہے یہاں پہ اس میں lanes ہیں اور shoulder ہے یہاں پہ اس میں fill slope ہے اور پہلے اس میں fill condition دی گئی ہے اور یہاں پہ اس میں daylight کا use ہوا ہے یہاں پہ پھر cut condition دی گئی ہے اور یہاں پہ ایک link دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر cut slope کے لیے link دیا گیا ہے یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جب corridor build کے cross section میں بنائے گئے ہیں تو یہاں پہ یہ جو problem آ رہا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ link جو ہے یہ surface کو touch کرنے کے بجائے سیدھا جو ہے offset target کو target کر رہا ہے جس کے وجہ سے یہ جو ہے extra link create ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو surface پہ ہی restrict کرنا ہے اگر پہلے surface آئے گی تو یہ surface کو target کر کے وہیں پہ stop ہو جائے گا اور اگر پہلے اس کا offset جو ہے target آئے گا تو یہ جو ہے وہاں پہ ہو جائے گا یہ جو ہے یہ shoulder کی یہاں پہ یہ جو fill shoulder ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو top one سا بن رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں سے آگے یہ move کرے گا اگر اس کا یہ horizontal target اس کے اس سائیڈ میں بھی آئے گا تو بھی یہ اس کو target اس سائیڈ میں کرے گا اور اگر یہاں surface کے باہر ہوگا تو پھر یہ surface پہ روپ جائے گا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو میں نے اس کو یہاں پہ new file لیا ہے اس کو میں نے copy کیا یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے جو ہمارا offset target ہے اس کو میں نے cross section میں بھی mark کر دیا ہے سب cross section میں کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ line کس کس offset پہ move کر رہی ہے تو یہ وہ point ہے یہاں سے اس کو ہم نے check کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا offset target ہے اور یہاں پہ یہ surface جو ہے یہ intersect کرے گی جب تو یہ link یہاں پہ break ہونا چاہیے اوکے تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں use کروں گا civil 3d میں by default جو assembly ہے میں انہی کا use کروں گا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ جو ہے daylight max offset جو کی جو assembly ہے ٹھیک ہے میں اس کو click کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ right ہے تو میں اس کو یہاں پہ left کر دیتا ہوں اور اس کو میں جو بھی اس کی default condition ہے میں اسی کے ساتھ اس کو use کرتا ہوں یہاں پہ اوکے slope جو ہے یہاں یہاں پہ slope جو ہے وہ ہم اپنے اس میں کر دیتے ہیں اوکے apply اوکے یہاں پہ یہ 3 to 1 جو required ہے 33.33% جو ہے وہ ہی required تھی میں نے اس کو یہ ہی assign کیا ہے یہاں پہ مجھے یہ required نہیں تھی fill میں تو مجھے یہ cut میں ہی required ہے اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو assign کر دیا جو value اوکے ابھی اس کو میں میں تھوڑا rename کر دیتا ہوں تاکہ یہ میرے پاس identification بن جائے اوکے کہ یہ میری assembly ہے اوکے یہاں پہ ہم نے اس کو team کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں میں کر دیتا ہوں اس کو اوکے ابھی ہم نے اس کا corridor جاہاں وہ rebuild کرنا ہے یہ corridor ہے یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری horizontal geometry ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک question یہ بھی تھا کہ اگر ہمارے پاس 3D geometry ہوگی تو وہ کیسے work کرے گی اور اگر 2D ہوگی تو وہ کیسے work کرے گی تو اس لئے میں میں نے سیم جو پولی لائن ہے اس کو میں نے اوریجنل گراؤں جو surface او جیل کی اسی سے میں نے elevation دے کے ایک فیچر رائن بنا کے میں نے اس کا label یہاں پہ assign کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ target ہوگا تو بھی یہ آپ کے سیم target کو یہ target کرے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پولی لائن ہے اوکے اور ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے target assign کرنے ہیں تو میں اس کو assign کرتا ہوں یہاں پہ یہ corridor ہے ہمارا اس کو میں نے جیسے select کیا تو یہاں پہ یہ اس کی property آگئی ہے یہاں پہ یہ target ہے تو یہاں پہ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو جب میں نے assembly rename کی ہے تو اس کو میں نے یہ name دیا ہے میں نے ان دونوں کو یہاں پہ select کیا اوکے اور اس کے یہ جو target ہے ٹھیک ہے offset target یہاں سے میں window کو select کرتا ہوں پول لیا میں نے اور یہاں پہ آپ نے جو اس کی لائن ہے پولی لائن اس کو آپ نے select کر لینا ہے یہاں پہ یہاں پہ میں اس کو right click کر کے اوکے کرتا ہوں اور rebuild کرتا ہوں اوکے rebuild corridor ہمارا rebuild ہونا start ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا time لے گا اور یہ rebuild ہو جائے گا corridor ہمارا rebuild ہو گیا ہے یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اوکے یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ missing ہوئی ہے ہماری یہاں پہ corridor property میں آپ جانے تو یہاں پہ ہم نے جو target assign کیا یہاں پہ ہم نے صرف offset target assign کیا جبکہ ہمارا surface target جو تھا وہ ہم نے assign نہیں کیا تھا تو یہاں پہ میں اس کو assign کرتا ہوں اوکے یہاں پہ آپ نے اس کو ngl کا target assign کرنا ہے اور اوکے کر کے آپ نے اس کو rebuild کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھی target miss ہوگا تو یہ link جو ہے وہ create نہیں ہوگا یہاں سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ link جو ہے ہمارا create ہوگیا ہے ابھی میں اس کو zoom کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا offset target ہے وہ یہ ہے جبکہ ہماری surface اس سے پہلے جو ہے وہ اس لوگ کے target پہ آ گئی ہے تو اس لیے یہ link ابھی جہاں پہ ہی رک گیا ہے اور یہی ان کا question تھا کہ ہم ایک ہی daylight کو دو target کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ offset کو بھی follow کرے اور offset اور surface دونوں میں سے جو پہلے اس کو ملے اس کو وہ target کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری assembly تھی یہاں پہ ہم نے اس کو یہ daylight دی تھی اور اس کو ہم نے پہلے offset target دیا تو اس کو rebuild کیا ہے اور پھر ہم نے اس کو surface target دیا ہے تو تب جا کے یہ جو link جو ہے یہ build ہوا ہے ابھی ہم next والے cross section دیکھتے ہیں کہ اگر یہ surface یہ جو offset target ہے اگر یہ surface سے پہلے آئے گا تو پھر یہ کیسے ہوگا تو یہاں پہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ جو shoulder کی slope آ رہی ہے یہاں پہ جب یہ break point آیا اس کا تو وہ break point کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ daylight لگائی ہے تو یہ daylight جو ہے اس کے بعد work کرے گی تو اس کے بعد اس کو جہاں پہ target ملا horizontal اس نے اس کو near arrest وہی تھا اس کے تو اس نے اس کو یہاں پہ لے لیا ہے کیونکہ وہ surface سے پہلے آ رہا ہے اس لئے اس نے اس کو وہاں پہ target کر کے surface کے ساتھ match کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ اگر آپ آگے جائیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ target inside ہے اور یہ اس سے far ہے اس لئے وہ اس کی side میں یہاں پہ نہیں آ رہا تو یہ ایسے ہی work کرے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پہ اس کو پہلے surface مل رہی ہے وہاں پہ یہ بلکل ضبردست طریقے سے کام کر رہا ہے جبکہ یہ جو ہے ہمارا جہاں پہ یہ offset inner side میں آ رہا ہے اس shoulder کی slope کے تو وہ اسی کو وہاں پہ target کر رہا ہے تو اس point کو اگر آپ control کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس link کی جو width ہے وہ آپ کم کر دیں تو یہ اس کے باہر چلا جائے گا تو امید ہے یہ concept clear ہو گیا ہوگا کہ آپ اس daylight کو کیسے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thanks for watching اللہ حافظ